السلام علیکم ناظرین ویلکم بیک تو ما یوٹیوب چینل سرگان آٹو موبائل ناظرین امید کرتا ہوں میرے دیکھنے والے تمام دوست ٹھک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے پیارے ناظرین آج میں ایک انتہائی خوبصورت گاڑی فارسیل کے لیے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گاڑی کی مکمل انفرمیشن آنر کر آپ ترمبر پرائیس اور تمام تر ڈیٹیل ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے اور اس ویڈیو کو لائک کرنے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آل پینے بلک کر لیں تاکہ ہر نہیں آنے والی ویڈیو بلا تخیر آپ تک پہنچتی رہے دوستوں دو سے تین مین کی ویڈیو ہوتی ہے اس لیے آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے گاڑی کی تمام تر اوریجنل انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دوستوں گاڑی کے بارے میں بات کرتے ہیں سوزوکی میران وی اکس آر ایرو ٹو مادل دوہزار سترہ ایم نیو کی ایموبی لائزار دوستوں گاڑی فرسٹ آنال کے پاس مجود ہے اور گاڑی لاہور نمبر پر ریجسٹرڈ ہے دوستوں گاڑی کی فائل مالک کے پاس مجود ہے بائیو میٹرک آوے لیبل ہے اور گاڑی کے تمام تر ڈاکومیٹس کلیر ہیں اور گاڑی کے اونر کے پاس مجود ہیں ناظرین گاڑی کے ٹائرز کنڈیشن کے بارے میں بات کریں تو ٹائرز کنڈیشن بھی آپ کو ہنڈر پرسنٹ حالت میں مل جاتی ہے اور ان کے اوپر زبردست قسم کے الائر ایمز لگے ہوئے ہیں جو گاڑی کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے ہیں اگر بات کریں گاڑی کے انٹیریئر پروفائل کے بارے میں تو دوستوں گاڑی انٹیریئر سے بھی ٹوٹلی جینئن حالت میں موجود ہے گاڑی کا ڈیش بورڈ آپ دیکھ سکتے ہیں سکریز لیس کنڈیشن میں موجود ہے گاڑی کی سیٹ پوشز بھی آپ کو برینڈ نیو حالت میں مل جاتی ہیں کوئی بھی سیٹ کا بارٹا ہوا نظر نہیں آتا دوستوں نیٹ اینڈ کلین کار ہے اگر گاڑی کے ایکسٹیریئر کے بارے میں بات کریں تو ایکسٹیریئر سے بھی گاڑی آپ کو ہنڈر پرسنٹ حالت میں مل جاتی ہے کوئی بھی میجر سا ٹچ اپ وغیرہ دیکھنے کو نہیں ملتا ہنڈر پرسنٹ نان ایکسیڈنٹل ہے اور ایسی ہیٹر بھی آپ کو گاڑی میں ورکنگ حالت میں مل جاتے ہیں دوستوں گاڑی کی اونر نے گاڑی کی پرائیس بارہ لاکھ روپے رکھی ہے دوستوں گاڑی کی تمام تاری انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہیں اگر اس کے بارے میں کوئی سوال ہو تو کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں گاڑی کے اونر کا رابطہ نمبر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہوگا آپ ان کے نمبر پر رابطہ کر کے خرید سکتے ہیں دوستوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگبان شکریہ